فرنڈز جیسے جیسے ہمارا چینلل آپ سب کی پسندید کی کی وجہ سے وائرل ہو رہا ہے سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ان سوالات میں کچھ کے جوابات تو ہم کمنٹس میں ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ سوالات کے جوابات اتنے موضوع اور طویل ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے جواب میں ویڈیو بنانی پڑتی ہے آج کی ہماری ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر ہے تو یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھئے گا اگر بیش میں نہیں چھوڑ دیں گے تو اصل کام کی بات آپ مس کر دیں گے ایسے میں ویڈیو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری ایک ویور نے ہم سے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر ڈیڑھ سال سے بیرون ملک کام کی گھر سے مقیم ہے اور ڈیڑھ سال سے وہ اپنے گھر نہیں آئے ہیں اور نہ ہی بی بی سے ہم بستری ہو سکی وہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں اکثر باتوں باتوں میں ہم دونوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور وہ مجھ سے کپڑے اتاننے شرمگا دکھانے پستان دکھانے کی زد کرتے ہیں اور خود بھی بھرانا ہو جاتے ہیں اور پھر جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو کیا ایسے میں ہم اپنے ہاں سے ڈسچارج کر سکتے ہیں تو آئیے اس کا جواب چاندتے ہیں سوال چونکہ ایک حقیقت پر مبنی ہے اور ایسا ہونا آج کی میڈیا کے دور میں عام بات ہے کیونکہ میہ بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جذبات بھڑک جانا یا شہوت بے کابو ہو جانا ایک فطری بات ہے اس سوال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میہ بیوی ایک دوسرے کو بھرانا دیکھتے ہیں اگر شریعت کے اعتبار سے میہ بیوی ایک دوسرے کو بے لباس دیکھتے ہیں تو ایسا کرنے میں گناہ کا انصر شامل نہیں یعنی اس عمل سے ان کو گناہ نہیں ملتا لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے کو چھون نہیں سکتے کا لباس کہا گیا ہے اور ان کو ایک دوسرے کی جسم کی ہر جگہ ہر چیز دیکھنے کا پورا پورا حق ہے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد چھونا اور پھر جو شہوت سر چل جاتی ہے اس کو تھنڈا کرنا بھی میہ بیوی کا فرض ہے اب جبکہ مرد گیر ملک میں ہیں بیوی سے بہت دور ہے تو یقین ان وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے اور جنسی عمل کے بینا ایک دوسرے کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں ویڈیو میں بھرنا دیکھنے سے جذبہ سے بھڑک سکتے ہیں اور کسی گناہ کا مرتقب کر سکتے ہیں تو ویڈیو کال پر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے سے یقین انہی گناہ ہوگا ایسا کرنا بلکل چائز نہیں اگر کسی خاتون کا شہر گیر ملک میں یا کسی بھی صورت میں اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو ہتر امکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سیکسی گفتگو نہ کریں بلکہ بات کو پوزیٹیو وے میں کریں اپنے گھرے لو حالات ڈسکس کریں بچوں کی شہر کی رہن سہین کی باتیں کریں نہ کہ اپنی شہوت کی گھر سے ننگی باتیں کرنا شروع کر دیں ایسا کرنے سے جذبات بے کابو ہوں گے اور بات پر مجھدنی اور ہاتھ سے ڈسچارچ ہونے تک پہنچ جائے گی اور ہاتھ سے ڈسچارچ ہونا گناہ اور ایک برا عمل سمجھا جائے گا جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے کچھ لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے ڈسچارچ نہ کریں تو پھر زنہ کی طرف سے رکبت ہوگی تو کم از کم زنہ سے تو بچتے ہیں ایسا کر کے تو بھائی اسلام نے صبر رکھنے کا کہا ہے اور جو صبر رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد بھی کرتے ہیں زیادہ شہوت غالب آنے پر صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی واحد روزہ ہی ہے جس سے انسان کی شہوت پر کابو پایا جا سکتا ہے اگر زنہ سے بچنے کے لئے مجزنی کر لی جائے یا انگلیوں کا استعمال کر لیا جائے تو ایسے میں کیا ہوگا آپ نے بڑے گناہ سے بچنے کے لئے اس سے ذرا سا چھوٹا گناہ کر لیا جبکہ مجزنی بھی سکینا نہیں بلکہ کپیرہ گناہوں میں آئے گی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صحابہ قرام نے دریافت کیا کہ وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان دو چیزوں میں جن میں سے ایک تمہاری دو جبروں کے درمیان ہے یعنی تمہاری زبان اور دوسری جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ ان دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لو یعنی ہمیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے اپنے صبر سے اپنے استقامت سے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے ورنہ شیطان تو اس درپے ہے کہ جیسے ہی موقع ملے وہ آپ کو گمراہ کرتے سورہ مومنون کی آیت کا ترجمہ ہے اہلہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اپنی حدوں سے تجاوز کرو جانے والے ہیں یعنی زنا کی علاوہ مجھ زنی بھی ان بتائے ہوئے دو راستوں سے الگ ہیں اور الیکٹرونک فارم میں بیوی کو دیکھ کر اپنی اور اس کی شہوت کو اپھارنا پھر اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لینا دونوں کام ہی شریعت کی حد سے تجاوز کے ہیں ہمیں اس سے بچنا چاہیے تو امید ہے کہ آپ لوگ بات کو سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کال پر میاں بیوی ایک دوسرے کو بھرہنا نہیں دیکھ سکتا ایسا کرنے سے گناہ کی ترغیب ہوگی اور آخر کار یہ عمل گناہ کی طرف لے جانے کا سبب ہوگا اس لئے یہ جائز عمل یعنی میاں بیوی کو ایک دوسرے کو بھرہنا دیکھنا جو کہ جائز ہے نہ جائز کہلائے گا اس کے بعد ہونے والا عمل یعنی اپنے ہاتھ سے ڈسچارج ہونا اپنے آپ میں مستند گناہ ہے اور آپ کو اسے پہلے بتایا جا چکا ہے تو فرنڈز آپ لوگ اپنے سوالات کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ان سوالات کے جوابات یا تو فالی طور پر دیا جائے یا پھر اس ٹاپک کو بنا کر اس کی تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ پوٹس اپ اور اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور دیتے رہیں